محمد حسنین قربانی کی تعریف کیجئے مقصوص جانور کو مقصوص ایام میں بنی جتے تقرب زباح کرنے کو قربانی کہتے ہیں قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے یعنی فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے قربانی کے تعلق سے قرآن پاک کی کوئی ایک آیتِ کریمہ اور ایک حدیثِ پاک پیش کریں قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد کرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو اور حدیثِ پاک میں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رَحْقُوا فَإِنَّهَا سُنَّتُ عَبِيْكُمْ عِبْرَاہِيمِ قربانی کرو کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت عبراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شہباز محمد میران قربانی کرنا کس پر واجب ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن قربانی کرنا حرمالی کے نصاب پر واجب ہے شہباز بیٹھی آپ محمد ریان قربانی کا مالکِ نصاب کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد فرقان کیا مالکِ نصاب پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے یا صرف ایک مرتبہ کر لینا کافی ہے یعنی اگر کوئی دوسری کے نام سے کرنا چاہتا ہے تو محمد صفیان قربانی کرنے کا طریقہ بتائیے آپ اگر دوسری کی طرف سے قربانی کرے تو اگر دوسری کی بجائے میں کہہ کر اس کا نام لی ایام قربانی میں تقبیر تشریق کب سے کب تک پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نو زندجہ کی فجر سے تیرہ زندجہ کی حصر تک ہر پر نماز کے بعد جماعت مستحبہ کے ساتھ پڑھی جائے ایک مرتبہ تقبیر تشریق پڑھنا واجب ہے اور تین مرتبہ افزن ہے محمد فیضان آپ بتائیے مالک نصاب اگر کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکا اور ایام قربانی گزر گئے تو اس کے لئے کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بگری کی قیمت اس پر صدقہ کرنا واجب ہے قربانی کے چمڑے کا کیا مسئلہ ہے قربانی کے چمڑے کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کام میں لا سکتے ہیں مثلاً مسلحہ بنائے یا مشکیزہ وغیرہ مگر بہتر یہ ہے کہ صدقہ کر دے مزدی دیا دینی مدرسے میں دے دے یا گریب کو دے شہباز بیٹھئے محمد مذکر آپ بتائیے کس صورت میں فقیر پر بھی قربانی کرنا واجب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فقیر نے اگر قربانی کی نیت سے بکرہ خریدہ تو اس پر اسی معین جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی اور منت ماننے کی شورت میں بھی پقیر پر قربانی واجب ہو جائے گی موسیقی موسیقی